بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ کیوں پھیلتا ہے اس کے علاج اور تو احفاظتی تدابیر پر بھی آج ہم بات کریں گے تو میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلام فہیم اور آپ سب کو بہت بہت ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل پر خواتین و حضرات ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو نیچے دیئے گے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں ناظرین انیس سو نوے کی دہائی کے عوائل میں صرف امریکہ میں اوستن چار ملین افراد کو چکن پاکس ہوا اور ہر سال سو سے ایک سو پچاس افراد کی موت ہو گئی چکن پاکس یا لاکڑا کاکڑا ایک انتہائی متعددی بیماری ہے جو ویرسیلا زوسٹر وائرس وی زیڈ وی کی وجہ سے ہوتی ہے چکن پاکس کی علامات خارج کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اور خجڑی سیال سے بھرے چھالوں میں بدل جاتی ہے دانے پہلے سینے کمر اور چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں اور پھر پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں بشمول مو کے اندر اور پلکیں بھی اس سے متسر ہوتی ہیں عام طور پر دو سو پچاس سے پانچ سو کے درمیان خارج والے چھالے ہوتے ہیں دیگر عام علامات جو خارج سے ایک دو دن پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان میں شامل ہے بخار، تھکاوٹ، پھوک میں کمی اور سردرد کئی دفعہ دانے پہلے نکل آتے ہیں اور بخار بعد میں شروع ہوتا ہے بخار اور دانوں کی شدت، مرض کی شدت کے حوالے سے مختلف ہو سکتی ہے چند دنوں کے بعد دانے پھٹ جاتے ہیں اور کرسٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو براؤن یا کالے رنگ کے نشانات چھوڑ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کرسٹ چھلکے کی صورت میں اتر جاتا ہے اور لگ بگ ایک ڈیڑھ ماہ بعد نشانات خود سے منمل ہو جاتے ہیں ناظرین چکن پاکس سنگین بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر بچوں، نو عمروں، حاملہ خواتین اور ایسے افراد کے لیے جن کے جسم میں جراسیم اور بیماری سے لڑنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے اگر کسی بالک کو چکن پاکس ہوتا ہے تو بیماری زیادہ شدید اور تکلیفتے ہوتی ہے کسی شخص کو چکن پاکس ہونے کے بعد ویرسیلا زوستر وائرس کئی سالوں تک جسم میں غیر فحال رہ سکتا ہے کچھ لوگ جن کو چکن پاکس کے خلاف ویکسین لگائی گئی ہے وہ اس کے باوجود بھی اس بیماری میں اتلا ہو جاتے ہیں تاہم ان کو علاوات عام طور پر ہلکی ہوتی ہیں جن میں چھالے نہیں بنتے صرف صرف رنگ کے دھبے بنتے ہیں ہلکا بخار ہوتا ہے یا پھر بخار بلکل نہیں ہوتا اور وہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں کم بیمار ہوتے ہیں جنہوں نے بیماری کے خلاف ویکسین نہیں لگوائی ہوتی لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ویکسین لگواتے ہیں وہ بھی اتنے ہی بیمار پڑتے ہیں جتنے عام لوگ بیمار ہوتے ہیں ناظرین جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چکن پاکس ایک متعدی مرض ہے یعنی چھوٹ کا مرض جو وبا کی صورت میں پھیلتا ہے جو ایک متاثرہ شخص سے دوسرے شخص کو صحت مند شخص کو منتقل ہو سکتا ہے مریض کے تھوک سے خانسی کرنے سے چھینکنے سے یا پھر دانوں کا پانی صحت مند شخص تک پہنچنے سے اسے چکن پاکس کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے عام طور پر لوگوں میں یہ خیال پائے جاتا ہے کہ چکن پاکس نکلنے کی صورت میں بچوں کو نیلانا نہیں چاہیے کسی ٹھنڈی چیزیں نہیں دینی چاہیے بچے کو گرم چیزیں کھلائیں تاکہ سارے دانیں جلدی سے باہر نکل جائیں ان مفروضوں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ نہانے سے بچہ خارش اور جلن میں سکون پاتا ہے صرف اتنی اتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہانے کے بعد کسی گرم تولیے یا کسی سخت کپڑے سے جسم کو صاف نہ کیا جائے تاکہ دانیں پھٹ نہ جائیں ناظرین چکن پاکس کی علامات کو دور کرنے اور جلد کے انفیکشن کو روکنے میں مدد کے لیے آپ گھر پر کئی چیزیں کر سکتے ہیں غسل خجلی کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے ناخنوں کو چھوٹا رکھنے کی کوشش کریں اور وائرس کو دوسروں تک پھیلنے سے روکنے اور جلد کے انفیکشن کو روکنے میں مدد کے لیے اسے کھرچنے سے گریز کریں آپ حدثاتی طور پر چھالے کو کھرچتے ہیں تو کم از کم بیس سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو سابن اور ساپ پانی سے دھویں ناظرین چکن پاکس سے بخار کو دور کرنے کے لیے اسپرین یا اسپرین والی مصنوعات کا استعمال نہ کریں چونکہ چکن پاکس میں مبتلا بچوں میں اسپرین کے استعمال رئیس انڈروم سے مسلک ہے جو ایک شدید بیماری ہے جو جگر اور دماغ کو متاثر کرتی ہے اور موت کا سبب بھی بن سکتی ہے اگر غزائی اتیاد کی بات کی جائے تو چکن پاکس کے متاثرہ مریضوں کو تیز مرچ مثالے والی غزاؤں اور روٹی سے پرہیز کرنا چاہیے دلیا، کھیر، جوز، دودھ یا کسی طرح کی نرم غزہ پر انحصار کرنا چاہیے اس طرح وہ خجلی اور خارش کی تکلیف سے محفوظ رہ سکتے ہیں ناظرین امپیسٹک طریقہ علاج میں چکن پاکس کی ٹریٹمنٹ کے لیے مریض کی علامات کے مطابق رسٹاکس، انٹیمونیوم ٹارٹ اپس ملیفیکا، آرٹیکا یورنس برائیونیا اور ویریولائنم استعمال کی جاتی ہیں مرض پھیلنے کی صورت میں ویریولائنم کی چند خوراکیں آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اس موزی اور تکلیف دے مرض سے محفوظ رکھ سکتی ہیں یہ سبھی دوائیں کوئی بھی دوائیں استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہمپیتھک موالج سے مشورہ ضرور کیجئے یا پھر ہمیں واتسپ کیجئے کال کیجئے یا پھر بالمشافہ ملکات کے لیے تشریف لائیے اس لیے کہ اوان ہمپیتھک کلینک کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ چھالیس برسوں سے ہمپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو کسی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں یا کسی اوانپیتھک دوا کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو کومیٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو نیچی دے گے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ